موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ علیہ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر موڈی اور شاہ نو جوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں راہو الگان سی اے بی اور این ار سی کا اطلاق ملک مسلمانوں پر نہیں ہوگا وزیر اعظم موڈی راجستان بھی شہریہ ترمیمی خانون کے خلاف عشق گہلوز پانچ ماہ کے بچے کے حلق میں پھنس گئی انگوٹھی نظام آباد میں سوسناک باخیہ حیدرباد کے جلسے عام جامع ملی اسلامی کی دو سالباز مرکز توجہ مسلمانوں کو اپنے گھروں پر خومی پرچم لہرانے کا بیریسٹر اویسی نے دیا مشویرہ شہریہ ترمیمی خانون کانگریس اور گاندھی کا منصوبہ عارف محمد کانزی آدھی گوڑ ویپرا سماج کے زیر اعتمام بندرہ تا 28 اسم پر 5 با آدھی گوڑ پریمیر لیپ کے پیٹ تارنمی اب خبر تفصیل سے کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیرہ داخلہ حمد شاہ پر معاشیت کو تباہ کرنے کا انزام آیت کیا ہے اور کہا کہ ان دونوں نے ملک اور ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے راہول گاندھی نے نوجوانوں سے ٹویٹر پر کہا کہ بیارے نوجوانوں موڈی اور شاہ نے آپ کا مستقبل تباہ کر دیا ہے معاشیت کو ہوئے نقصان اور ملازمتوں قلدت کو لے کر وہ آپ کے غصے کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے ہندوستان کو تقسیل کر رہے ہیں اور ساجش کے تحت نفرت پھیلا رہے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بلکل بھی پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے سی اے بی اور ہندارسی کا تلاح کل کے مسلمانوں پر نہیں ہوگا یہ ایک سفید جھوٹ ہے دہلی کے رام لیلا میدان میں بی جے پی کے جلسے آنگ سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کانگریس اور اپوزیشن نماتوں کا شہدی تنقید کا نشانہ بنایا موڈی نے کہا کہ آٹھ جو لوگ کاغذی سٹیپکٹ کے ناف پر مسلمانوں کو بڑاہ کر رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میموں کے مفتفید افراد کا انتخاب کرتے ہیں وقت غریبوں کے مہتری کے لیے ہم کبھی بھی کاغذی پابندیاں نہیں لگاتے ہیں جب ہم نے اجولہ سکیم کے تحت آٹھ پورن سے زیادہ غریب خاندانوں کو مفت گیس کے کنیکشن دیئے تو کیا کسی نے مذہب یا ذات پچھا وزیراعظم نے کہا کہ میں کانگریس اور اس کا جنبوں سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں ملک کے عوام سے چھوٹ بڑھ رہے ہیں آپ کیوں نے کیوں کر رہے ہیں انہوں نے شریعت ترمیمی خانون کی منظوری کے بعد ملک بھر میں جاری احتجاز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسکول بسوں پر حملہ کیا گیا ٹرینوں پر حملہ ہوا ہے موٹر سائیکلیں، ٹرینیں، سائیکلیں، چھوٹی دکانیں چل گئیں ہندوستان کی دیانتداری ٹیکس، دہنگان کی رخم سے بنی سرکاری املاک کو مصمار کر دیا گیا ہے اس سے ان کے ارادے کیسے ہیں اس ملک کو اب پتا چل گیا ہے ملک کی کئی ریاستوں کی جانب سے شہریعت ترمیمی خانون کو مسترد کرنے کا مطالعہ کیا جا چکا ہے اب اس فہریس میں راجستان کا نام بھی شامیل ہو چکا ہے راجستان کی چیپ نیسٹر اشک گھلوت نے برکز حکومت سے شہریعت ترمیمی خانون کو فوراں مسترد کرنے کا مطالعہ کیا ہے نیسٹر گھلوت نے آج پریس پانفرنچ سے کتاب کردے میں کہا کہ جامعی ملی اسلامیت سے شروع ہوا عوامی احتجاعت کو دہر میں پھیل گیا ہے اس میں سبی ذات اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اور مستقل عوام سرطوں پر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ این ارسی کے ذریعے اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے والدین اپنے چھوٹے بچوں کو خوبصورت سے خوبصورت رکھنے کے لیے ترہا ترہا کی ترقیبیں کرتے ہیں کبھی کبھی والدین کی یہ ترقیبیں ان کے پریشانی میں ڈال سکتی ہے تلنگانے میں اسی طرح کی ایک واقعہ میں ایک پانچ مہا کے بچے نے ہنگلی کی انگوٹھی ہنگلی اور انگوٹھی ہلک میں بھنس گئی یہ واقعہ نظام آباد شہر میں پیش آیا بتا گیا ہے کہ یاسین نامی پانچ مہا کا بچہ کھیلنے کے دوران گلتی سے انگوٹھی نکل گیا جو گلے میں پھنس جانے کے ساتھ ہی یاسین درد سے کافی تڑپ رہا تھا والدین بچے کو فوری طور پر اسپتال لے گئے داکٹروں نے ایک سرے کروائے اور دیکھا کہ انگوٹھی ہلک میں پھنسی ہیں داکٹروں نے ہلک سے انگوٹھی نکل گئی تحریہ ترمیمی قانون اور این ارسی کے خلاف ہفتے پیرات مدلیس ہیڈکوارٹرز دارل سلام حیدراباد میں بڑے پیمانے پر جلسے آن کا اکتمام کیا گیا جس سے مختلف تنگزیموں کے ذمہ داروں نے خطاب کیا جامعہ ملیہ سیامے کی دو طلبات جدیہ فرزانہ اور آئیشہ رینہ اس جلسے کی برکست توجہ تھی ان دونوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وہ جلسے پر شدید نکہ چینی کی آئیشہ نے کہا کہ سنگ پریوار سوٹ رہا ہے کہ سی اے کی مخالفت کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں گے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے فرزانہ نے کہا کہ جدوجہد کا آغاز ہوا ہے ہم سی اے کی انسیق تک خاموش نہیں رہیں گے ان دونوں نے دہلی پولیس سے مطالبہ کیا کہ سنوشکر آزاد کو رہا کیا جائے جن کو دہلی پولیس نے جمعہ کی شب جامعہ ملیہ سلامی کی جامعہ مسجد کمپون سے گرفتر کیا تھا ان دونوں طلبات نے مطالبہ کیا کہ سی اے کے خلاف دہلی میں اسے جاج کے دوران گرفتر آفراد کو رہا کیا جائے ان دونوں کی تخاریر کے موقع پر حجوم بشمل خواتین نے ان کی کافی ستائش کی اور انخلاب سندہ بات کے نعرے لگائے صدر مجلس و رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بریشتر رسول دنویسی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مکانات پر خوامی ترنگا لہ جائے مجلس کے ہیڈکوارٹر دارو السلام حیدر آباد میں سی اے اے اور انہار سی کے خلاف نرخیدہ اتجاری جلزے سے خطاب کرتے ہوئے بریشتر رسول دنویسی نے کہا کہ شہریہ ترمیمی خانون کی خلاف اتجار درست کرنے والا ہر شہری بلخصوص مسلمانوں سے میری گزاری شائے کہ وہ اپنے مکان کی جھت پر خوامی برچم لہرائیں تاکہ اس سے پی جی پی حکومت کو سی اے اے کے خلاف ہندوستانی مسلمانوں کا پیغام بھیجا جا سکے کرلا کے گورنر عارف حمد خان نے کہا کہ شہریہ ترمیمی خانون کانگریس اور مہاتمہ گاندی کا منصوبہ تھا جنہوں نے پاکستان کے حقیقتوں کو ہندوستانی شہریہ دینے کا فیصلہ لیا تھا ہفتے کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت صرف کانگریس مہاتمہ گاندی اور پنڈیت جوہرلال نہروں کے فیصلے پر عمل پیرا ہے عارف محمد خان نے کہا کہ جسیم کے وقت گاندی نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہنے والے حقیقت جب بھی چاہیں ہندوستان آ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہریہ ترمیمی بنانی کی بنیاد ونیس سو پچیسی اور دوہزار تین میں رکھی گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت کی حکومتیں بھی کانگریس کی ہی تھی آدھی گوڑ ویپرا سمجھ کے زیرے تمام پندرہ دسمبر تا اٹھاوی دسمبر پانچوہ آدھی گوڑ پریمیر لی کرکی ٹارنمنٹ دوہزار ونیس ٹی ٹوئنٹی ڈے این نائٹ میچس پلی قطب شاہ اسٹیڈی ایم میں انہیخواد عمل میں آ رہا ہے جس میں حلقہ سمجھ چارم نائر کے مدیسی ایم ایل اے محمد انتاس احمد خان اور وزیر داخلہ تلنانا محمد محمد علی بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے صدر سوسائیٹی آدھی گوڑ وپرا سماج سری کشن شرما نے میڈیا سے بات کرتے ہیں اس محقے پر نائب صدر مہاویر پرشاد شرما راجندر پرشاد شرما گریجہ شنکر ایڈوکیٹ سینئر جنرل سیکریٹری ہری پرشاد شرما جنرل سیکریٹری پانڈیت مشیش شرما سیکریٹری راجندر پرشک کے علاوہ دیگر موجود تھے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ تنظیم کا مقصد گنگا جمنی تیزیب کو رواج دینا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں ان مخاصد کے حصول کے لیے آدھی گوڑ وپرا سماج تنظیم مختلف فلاحی خدمات بینا کسی بھیدباؤ مذہب و ملت انجام دیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تنظیم کی جانیت سے گزشتہ پانچ سالوں سے آدھی گوڑ پریمیر لیگ کرکٹ ٹارنمنٹ چلائی جا رہی ہے اس سال بھی پندرہ دسمبر تا ٹائیو دسمبر دوہزار ونیس خلی خطب شاہ اسٹیڈیم میں منقل کیے جا رہے ہیں جس میں دس ٹیمیں ٹیموں نے حصہ لیا ہے جیتنے والی ٹیم کو نقض انام اور ٹرافی اور رنر اپ ٹیم کو شیلڈ اور دیگر انامت دے جائیں گے موسیقی جو آجا دو میں ہمارے بھدر مہون جی گوڑ اور نکوالال اندوریا بجرمال مش اور نکوالال جی نے یہ سلسا کی ساپانہ کی یہ سلسا سوسائیٹی ریجیسٹیشن ایک کے پہر ریجیسٹر ہے اس سلسا کے پہر جب میں ونیسو نائنٹی نائنٹی سیون مجھے مجھے اس سلسا کا عجبش بنایا گیا تھا دوستین میں میں نے کچھ پرند کچھ ایڈیا کچھ پرامیس سماج کو دیتھی کہ میں اپنے کارکار میں یہیے کام کروں گا گوڑوان اللہ پورے بڑے جنوں کی عاشقات سے میں ان کام سب کاموں میں پھلچھل کرنے میں کام جا گئے پہلا کاش میں نے انیس ستہ نو میں یہاں پر جمین کر دیتا ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل سفر نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے ناظرین سفر ٹی وی میں فیلحال اتنا ہی